اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ نمستار آپ کی عدالت میں آپ کا سواگت ہے آپ کی عدالت میں آج پیش کریں گے ایک ایسی شخصیت کو جو آج کل دیش کے ہر بڑے نیتا کے نشانی پر ہے سونیا گاندھی راحل گاندھی شرط پوار مولائم سنگیادب آپ جس بھی نیتا کا نام لے لیجئے ان کے نشانے پر یہ ایک ہی نیتا ہے اور وہ نیتا آج ہوں گے آپ کے نشانے پر دیش کی جنتہ کے نشانے پر پلیز ویلکم بھارتی جنتہ پارٹی کے پردھان منتری پت کے امیدوار گجرات کے مکہ منتری نارندر مودی اور نرندر مودی پر آج کے اس خاص وقت میں کلیے ہمارے جج ہیں جینیو کے پروفیسر رہ چکے ویچارک، تھنکر، ڈاکٹر پوشپیش پند اس سے پہلے کہ آپ کی عدالت میں آج کا مقدمہ شروع کریں آج کے جج ڈاکٹر پوشپیش پند کی ازازت چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کے اور اس سے پہلے کہ ازامات اور سوالات کا سلسلہ شروع کریں ایک نظر ڈالیں گے اس بیک گراؤنڈ پر پھر اس بھومی پر جس میں آج کا یہ خاص مقدمہ چلا جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پردھان منتری پت کے امیدوار نریندر مودی پر نریندر دامو درداز مودی نے پچپن کی راتیں ریلوے سٹیشن پر چائے بیجتے ہوئے گزاری تھی آج وہی چائے والا بی جے پی کی طرف سے پردھان منتری پت کا امیدوار ہے ایک زمانے میں جو نریندر مودی گھر چھوڑ کر ہمالائے کی گفاؤں میں چلا گیا تھا آج وہی نریندر مودی ہر سروے ہر اپینین پول میں پردھان منتری پت کے سب سے لوک پریئے دعویدار ہے جس نریندر مودی کی RSS میں ٹریننگ پردے کے پیچھے رہ کر کام کرنے کی تھی وہی نریندر مودی آج ہر پوسٹر ہر پبلیسٹی میں ہر دیوار پر دکھائی دیتے ہیں میں دیپ نہیں پجھنے دوں گا میں دیش نہیں مٹھنے دوں گا ٹی وی چینلز پر سوشل میڈیا میں نیشنل پریس میں نریندر مودی سب سے زیادہ چرچت ویقتت بنے دو ہزار دو تک جس ویقتی نے نہ چناو لڑا نہ کسی بد پر رہا وہی نریندر مودی جب گجرات کے مکھے منتری بنے تو دین بار پارٹی کو چناو جتوایا اور اب اپنی پاپیولارٹی کے دم پر لوگ سبھا چناو میں فرنٹ رنر بنے ہوئے ہیں جس نریندر مودی کو دو وقت کا کھانا چھٹانے میں دن رات ایک کرنا پڑتا تھا وہ نریندر مودی ایک پرینڈ بن گئے ہیں اس سمائے نریندر مودی دیش کے سب سے چرچت اور سب سے مبادت نیتا ہے آپ کی عدالت میں نریندر مودی اپنا مقدمہ خود لڑیں گے مقدمہ شروع ہوتا ہے آپ کی عدالت میں پہلا الزام نریندر مودی پر آپ کی عدالت میں بی جے پی کے پردھان منتری پدھ کے امی دوار نریندر مودی پر آروپ ہے کہ انہوں نے پبلیسٹی کر کے اپنی ہوا بنائی ہے مودی جی جو دیش کے بڑے بڑے نیتا ہیں سونیا جی، راحل جی، چدمرم جی، شرط پوار جی سب پریشان ہیں جہاں جاتے ہیں وہ ایک ہی چیز ان کو دیکھنے کو ملتی ہے ایک ہی چیز سننے کو ملتی ہے اب کی بار مودی سرکار اگر ایش سبتوں سے کسی کو چنتہ ہوتی ہے تو شاید وہ چھوٹے پن کی نشانی ہے بڑے پن کی نشانی نہیں ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں سونیا جی نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ دیش کے کونے کونے میں اشتہاروں کا جال بچھا کر ایک آدمی کو ہر مرض کی دوا اور دیش کے لئے چمتکاری نیتا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے آج کل ڈلی پر بلیک میجیگ والوں کا کب جا ہے بلیک میجیگ ہوا ہے سب گائب ہو گیا ہے سب گائب ہو گیا ہے جنہوں نے نو جوانوں کے روزگار گائب کر دیئے جنہوں نے دیش کا کوہلا گائب کر دیا جنہوں نے بجلی گائب کر دی تیجوری گائب کر دی تو یہ بلیک میجیگ سے جدہ اچھا ہے یہ جادو گری دیکھیں ان کا کہنا ہے کہ نریندر موڈی ایسا محول بنا رہے ہیں کہ ان سے بڑا دیش بھکت کوئی ہے ہی نہیں دیش بھکتی کے نقلی نعرے لگا کر پرسی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس دیش کے سبہ سو کروڑ دیشواسی دیش بھکت ہیں کسی کی دیش بھکتی کسی سے نیچے نہیں ہوتی کسی سے اوپر نہیں ہوتی اور اس لیے نہ میں کسی کی دیش بھکتی پر شک کرتا ہوں اور نہ ہی میں کوئی مہان دیش بھکت ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں راہول گانڈی کا کہنا ہے کہ بی جے پی کہتی ہے دیش کو ایک چوکی دار چاہیے میں کہتا ہوں دیش کو کروڑو چوکی دار چاہیے ایک چوکی دار سے کیا ہوگا اچھا ہے کہ میرے بھاشوں وہ دھیان سے سنتے ہیں اور انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر ایک سواسو کروڑ چوکی دار ہوں گے تو کہن کہیں اپنے کام چل جائے گا ایک چوکی دار ہوگا تو بڑا مشکل ہو جائے گا اور مجھے چنتہ یہ ہے کہ جب سواسو کروڑ چوکی دار ہوں گے تو جن پر آدھر جگوٹالے کا عروب ہے کرگل کی ویدھواؤں کے مکان جنہوں نے لے لیے کیا وہ بھی چوکی دار ہوں گے کیا جن پر عروب ہے راجستان اور ہریانہ کے کسانوں کی جڑپ جمین ہڑپنی کیا وہ بھی سواسو کروڑ میں چوکی دار ہوں گے کیا اگر یہ ہے تو پھر تو لگتا ایسا ہے کہ وہ دودھ کی رکھوالی بلڈی کو دے دیں گے لیکن آپ کے نعرے میں آپ کے پبلسیٹی میں پروپگنڈا میں ایک ہی وقتی ہے اور ان کا نعرہ ہے ہر ہاتھ شکتی ہر ہاتھ ترقی سب کو ساتھ لے کے چلو ریالیٹی تو ہے ہر ہاتھ لونٹ ہر ہوت جوٹ جیسے یہ یہاں لوگ موڈی موڈی کر رہے ہیں ہر جگہ اب نتیج جی کا میں نے بھاشن سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے یہ سب پرچار ہے ٹی وی کھولیے موڈی ریڈیو کھولیے موڈی سرکار ایف ایم بینڈ چلائیے اس بار موڈی سرکار سمچار پتر دیکھئے موڈی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موڈی نے اپنی ہوا کریئٹ کر دی ہے کوئی لہر نہیں ہے یہ صرف اپنے آپ ہی کہتے ہیں کوئی نہیں کہتا ایک تو میں خود کبھی کہتا نہیں ہوں بھئی آپ لوگ بول رہے تھے ہی میں بول رہا تھا آپ کو کسی نے سکھایا ہے آپ کو کسی نے بتایا ہے آپ اپنی مرجی سے بول رہے ہو آپ کو لگتا ہے دیش اپنی مرجی سے بول رہا ہے تو اس میں نہ میری سنیے نہ اندیتیش کمار کی سنیے جنتا کی سن لیجیے یہ جو جنتا کے موبائل فون ہے جو میرا بھی موبائل فون ہے اس کے اوپر میسیج آتے ہیں اب میسیج کے آتے ہیں یہ میں آپ کو سناتا ہوں کیسے ہوا بنتی ہے میسیج آیا ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار اب کی بار موڈی سرکار میسیج آیا راہول گاندی نے کھائی چوکلیٹ بار اب کی بار موڈی سرکار پھر میسیج آیا پرانٹھوں کے ساتھ کھاؤ اچار اب کی بار موڈی سرکار اور پھر کس نے کہا دل کا بھمر کرے پکار اب کی بار موڈی سرکار اور پھر پولیٹیکل بھیجا کسی نے سونیا جی نے منمون جی سے کہا اب تو اپنا مون توڑ دو سردار منمون جی بول پڑے اب کی بار موڈی سرکار اور ایک ابھی تھوڑی دیر پہلے میسیج آیا ہے بھائیوں مت مارو چانٹا بار بار میں بھی کہتا ہوں میں دیش کی یہ جو میں یہ جو دیش کی کریٹیو جنریشن ہے ان کا عبینندن کرتا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو دیش کی کریٹیویٹی کا دیش کی آواز کا پتہ ہی نہیں چلتا اکلیش شادب آپ کے دالت میں آئے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ نرین نرموڈی نے یہ پرچار یہ آپ کی سرکار یہ سب نعرہ بنانے کے لیے ایک امریکن ایجنسی کو ہائر کیا ہے اس کو ایک ہزار کروڑ روپے دیئے ایک تو ایسا کچھ کیا نہیں ہے نہیں ایسی کوئی کمپنی رکھی ہے اور نہ میں ایسی کسی کمپنی کو ملا ہوں اب یہ جھوٹ کئی دنوں سے چل رہا ہے اچھا ہوا آپ نے مجھے سوال پوچھ لیا تاکہ مجھے سچ کہنے کا موقع مل گیا اگر سچمچ میں ایک ہزار کروڑ روپے کی کمپنی رکھی ہوتی تو شاید ایک کمپنی والی باد بھی اکھبار میں نہیں چھپتی کہ اس کی اتنی تو ناکت ہوتی نا کہ کیا چھپ پانا کیا نہیں چھپ پانا میں آپ کو کانگریس پارٹی کے بڑے نیتے آنند شہرما کومیرس مینیسٹر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور نریندر موڈی کی پبلی سٹی پر دس ہزار کروڑ روپے خرچ کی گئے پہلا کام آنند شہرما جی نے یہ کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کو چٹھے لکھنی چاہیے دوسرا انہوں نے انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے بھارت سرکار کو اس کو لکھنا چاہیے کہ یہ دس ہزار کروڑ آئے کہاں سے کہ اس کے پاس آئے اس کی جانچ کرو کم سے کم باقی سب کاموں میں ان کی سرکار بھی فل گئی ہے نہ ان کو کچھ کرنے کا سوسطہ بھی نہیں ہے میں ان کو ایڈیا دیتا ہوں کہ کم سے کم یہ کام کرے ان کی سرکار ابھی تیس چاریس دن باقی ہے پوری سرکاری مشینل لگا دو اور دیش کے سامنے کچھا چٹھا کھول کے رکھتا ہوں اور میں آنند شہرما کو نمتن دیتا ہوں کہ جتنا ہو سکر اتنا جلدی کرو اچھا الیکشن کمیشن کو اچار سہی تاکہ کاران کوئی رکاوٹ آتی ہو کہ ایسا کر سکتے ہیں میں الیکشن کمیشن کو لکھ کر کے دینوں کو تیہار ہو کہ آنند شرما اور سونیا جی کی سرکار جتنی بھی موڈی کی جھانچ کرنی ہے تو تتکال کر لے مجھے اچھا لگے گا لیکن راہنگان کہتے ہیں کہ موڈی جی ایسے آدمی ہیں یہ گنجوں کو کنگا بیچ سکتے ہیں میں چائے بیچتا تھا کنگے تو میں نے بیچے نہیں ہے لیکن میں یہ کر سکتا ہوں یہ ان تک پہنچ گیا یہ تو میری سفلتا ہے یہ میری سفلتا ہے دیکھیں یہ تو سچ ہے کہ دوہزار نو میں جس کا ذکر راہل گاندی اپنی پبلک میٹنز پر کرتے ہیں ایک گوبارہ بھرا تھا انڈیا شائننگ کا بہت ہوا بھر کے اڑایا وہ پھوٹ گیا وہ کہنے کہ اب یہ دوہزار چودہ میں ایک نیا گوبارہ لے کے آئے ہیں اور اس میں بہت ہوا بھرے ہیں دھڑا 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 دھڑ وہ اسے کہتے ہیں ہوا بھرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جب چناف کے نتیجہ آئیں گے تو یہ گوبارہ بھی پھوٹے گا دوہزار دو میں بھی جب گجرات کا چناف تھا کانگریس کے مطر یہی کہہ رہے تھے دوہزار ساتھ میں گجرات کا چناف ہوا کانگریس کے مطر یہی کہتے تھے دوہزار بارہ میں گجرات کا چناف ہوا کانگریس کے مطر یہی کہتے تھے اور گوبارہ ان کا فٹ گیا دیش جانتا ہے تو پہلی بار گجرات میں انہوں نے میرے ساتھ فرینڈلی میچ کی ہے اور وہ پرائیمری میچ میں بری طرح پیٹ گئے ہیں اب وہ فائنل میں آئے ہیں میدان میں جنتہ تائے کر لے گی سونیہ جے کا پومنٹ میں نے دیکھا وہ پبلک بیٹے میں کہہ رہی تھی یہ ایسے دکھا رہے ہیں کہ اب تک دیش میں کچھ ہوا ہی نہیں اور نریندر موڈی آکر رات و رات کچھ کر دیں گے اکیس وی صدی کا یہ پہلا دسک اتنی اچھی اپرچونٹی تھی دیش کو اٹل بیہار واجپای جی نے جہاں چھوڑا تھا پورے وشوے کو لگنے لگا تھا کہ اب ہندوستان ٹیک اوپ کرے گا دیش آنگے بڑھے گا گلوبالائزیشن کے اس یوگ میں ہندوستان ایک طاقت کے ساتھ کھڑا ہوگا لیکن اچانک ٹیک اوپ کرنا چھوڑ دیجئے ہم رنوے پر ہی کالیپس کر گئے اور اس کے قارن دیش کو گھنبیر نقشان ہوا ہے اور اس سندر میں ہم کہتے ہیں کہ جتنی سمبھاونائیں پڑی تھی آپ مجھے بتائیے اپنے ایسا کوئی دیش دیکھا ہے کہ گہوں ویدیش بھیجے اور چپاتی باہر سے منگوائے ایسا کوئی دیکھا ہے ہم آئین اور ویدیش بھیجتے ہیں اور سٹیل باہر سے منگواتے ہیں اب اس کو کیا کہیں گے یہ دیش جس کے پاس بیس ہزار میگا وارڈ بجلی کے کار کھانے بند پڑے ہیں دوسری طرف کوئیلا کی کھدانے بند پڑی ہیں کھدانے بند کیوں پڑی ہیں تو فائل کھو گئی ہے سپریم کارڈ میں جا کر کے دلی سرکار کہتی ہے فائل کھو گئی ہے اب مجھے لگتا ہے ان کے لئے فائل کھو گئی ہے دیش کے لئے لائیو کھو گئی ہے اور اس کے کاران اگر وہ کوئیلا ہوتا تو بیس ہزار میگا وارڈ بجلی کے کار کھانے چلتے بجلی ملتی تو چھوٹے موٹے ادیوک چلتے چھوٹے موٹے اگر ادیوک چلتے تو نو جوانوں کو روزگار ملتا دیش کا جڑی پیان جو گر گیا ہے وہ نہیں گرتا یہ جب ساری باتیں ہم اٹھاتے ہیں تو ان کے مند میں سوال اٹھائے اور دیکھیں ان کو پرابلیم یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کام کیا کے نہیں کیا ان کا پرابلیم یہ ہے ہم چار چار پیڑی سے دیش چلاتے ہیں ساڑ سال سے اس دیش پر ہمارا قبضہ ہے اور ایک چائے والا ایک چائے والا ہمیں للکارتا ہے یہ ان کو سہن نہیں ہو رہا ہے یہ لوگتنترہ ہے چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ساسک کو سوال پوچھ سکتا ہے ان کو سوال سننے کے عادت نہیں ہے پریشانی اس بات کی ہے پریشانی اس بات کی ہے کہ یہ چائے والا پردھانمتری بننے کی کوشش کر رہا ہے پہلی بات ہے نمبر ون میرے جندگی کا اصول ہے اور میں آج آپ کے عدالت کے مادھیم سے اس بات کو جرور کہنا چاہوں گا میں وہ انسان ہوں جس نے اس منٹ تک کبھی کچھ بننے کا سپنا نہیں دیکھا ہے اور میں بھی نوجوانوں کو کہتا ہوں کبھی بھی بننے کے سپنے مت دیکھو اگر سپنا دیکھنا ہے تو کچھ کرنے کا دیکھو میں نے کبھی بھی بننے کا سپنا نہیں دیکھا میں تو کبھی میرے گاؤں میں اگر تھوڑی پڑھائی کرنے کا صحبہ کی ملا ہوتا اور سکول کا ٹیچر بھی بن جاتا تو میری ماں نے جرور بڑھائی باٹی ہوتی ہے میں تو اس بیکراؤن کا ہوں یہ تو لوگ تنتر ہے سوہ سو کروڑ دیشواشیوں کے آسیرواد ہیں جو بیکتی کا بھوشتہ کرتے ہیں لوگ تنتر میں کوئی بیکتی اپنی ڈیجائن نہیں بنا سکتا ہے اپنا بھوشتہ نہیں کر سکتا ہے اور ابھی بھی میں کہتا ہوں اس پل بھی کرنے کے سپنے بہت ہے بننے کا سپنا ایک بھی نہیں ہے میں آپ کی اس بات سے بلکل سہمت ہوں کہ دیش کی جنتہ تیہ کرتی ہے کون پردھان منطری بنے گا کون چناؤں بھی جیتے گا اور یہ چناؤں کے بعد ضرور تیہ بھی ہو جائے گا لیکن میرے پاس الزامات کی بہت لمبی فیرس ہے ایک بریک کے لئے مکیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں نرنرمودی پر جنتہ کے الزامات اور سوالات کا اپنا باتا ہے انہوں نے کہا کہ ایک کتے کا بچہ موٹر کے پہیے کی نیچے آ جائے تو گم ضرور ہوتا ہے کتے کے بچے کے بڑے بھائی نرنرمودی جی ہمیں تمہارا گم نہیں چاہیے تینکیو بیری مچ کیونکہ شاید وفاداری میں کتے سے بڑھ کر کے کوئی ہوتا نہیں ہے ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہاں رہے مہان ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے پردھان منتری پت کے امیدوار گجرات کے مکھی منتری نرنرمودی آپ کی عدالت میں بی جے پی کے پردھان منتری پت کے امیدوار نرنرمودی پر الزام ہے کہ یہ دیش کو بانٹنے کی راجنیتی کرتے ہیں بارہ سال سے آپ پر الزام لگ رہے ہیں بہت لمبی ریسرچ ہے لیکن میں وہ پوچھ رہا ہوں جو آج کل تازہ تازہ الزام لگ رہے ہیں آنکھ کے اوپر راحل گاندھی نے آج ہی کہا نرنرمودی پی ایم بننا چاہتا ہے اس کے لئے وہ کچھ بھی کرے گا وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا ایک کو دوسرے سے لڑا دے گا میں سمجھتا ہوں یہ ٹکڑے ٹکڑے والا ماملہ ہے یہ اترپدے سے لائے ہیں وہ انہی کے پارٹی کا یہ ایم پی کا امید وہاں رہا ہے شاید یہ ٹکڑے ٹکڑے والا ماملہ نہیں نہیں انہوں نے تو کہا تھا امران قریشی نے تو کہا تھا کہ اگر نرنرمودی پی میں آئیں گے تو بوٹی بوٹی کاٹ دیں گے وہ بوٹی بوٹی ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پا ہے تو شاید وہ انہی کے انفلینس میں بولتے ہوں گے کانگریس کے اتحاس کی طرف دیکھیں اب دیش کو تائے کرنا ہے کہ ان کے ٹیپ ریکڈر سننے ہیں کہ ان کا ٹیک ریکڈر دیکھنا ہے ٹیک ریکڈر کیا کہتا ہے اس دیش میں سب سے پہلے شاید کس کے آت میں آیا انگریس کے آت میں بھارت کے ٹکڑے کس نے کیے انہوں نے کیے بندے ماترم اس کے ٹکڑے کس نے کیے ہمارے دیش میں جاتی بات کا جہر کس نے پھیلایا اٹھارہ سو ستاون کا سواتانتر سنگرام اس دیش کا ہندو اور مسلمان کندے سے کندہ ملا کر لڑا تھا دیش آجاد ہوتے ہی یہ تناو یہ بکھراو کس نے پیدا کیا کانگریس نے اور اس لیے جو پاپ ڈیویزیو کانگریس ہے اتنا ہی نہیں وہ اتنے نیچے گئے دیش کو کیسے توڑا جاتا ہے جو دو دن سے ڈیبیٹ چل رہی ہے اور میں فوجیوں کی انٹرویو جب ٹیوی پہ دیکھ رہا تھا ان دنوں ان کی پیڑا میں سہم انوہو کرتا تھا بھارت سرکار نے پہلی بار فوج میں یہ پوچھا کہ آپ کے ہاں ہندو کتنے ہیں مسلمان کتنے ہیں یہ ہمارا سدھ بھاگ ہے کہ فوج نے انکار کیا کہ فوج میں سب ہندوستانی ہوتے ہیں یا ہندو اور مسلمان کی گنتی نہیں ہوگی منہ کر دیا یہ جب آپ نے گریبان میں دیکھیں ڈیویزیو پولٹس کون کرتا ہے دیش کے ٹکڑے کون کر رہا ہے ہم تو جب میں گجراند گیا پہلی بار راجنیتی میں ترمینالوجی شروع ہی ہے جب تو کافی لوگ اپیو کرتے ہیں میں گجراند میں ایک ہی بھاشا بولتا تھا 2001-2002 میں جب گیا میرے پانچ کروڑ گجراندی ہیں آج بھی مجھے سنتے ہوں گے تو میں سبہ سو کروڑ ہندوستانی بھائی سے بولتا ہوں یہ بھائی ڈکنا بھائی بھالانا بھائی یہ پوری ترمینالوجی کو ختم کرنے کا میں نے پریانس کیا ہے اور دیرے دیرے ہر ایک راجے کے مکھیا اپنے راج کی پوری پاپلیشن بولتے ہیں اب میں آپ کو دھارن دیتا ہوں آپ نے کانگریس کے کافی دھولائی کر دے عمر عبداللہ جو مکھی منتری ہے جمہو کشمیر کے ان کی بات آپ کو بتاتا ہوں اور بڑا انہوں نے گمبیر چارٹ لگایا انہوں نے کہا کہ نریندر مودی پنجاب گئے وہاں سرداروں کی دستار قبول کی ارونچال پردیش گئے ان کی ٹوپی قبول کی اسم گئے تو ان کی ویش بھوشہ قبول کی لیکن جب امام صاحب نے ٹوپی پہنانے کی کوشش کی تو لٹا دیا انکار کر دیا میں نے اب تک گاندھی جی کو ایسی کوئی ٹوپی پہنا ہوا دیکھا نہیں ہے میں نے سردار بللہ بھائی پٹیل کو اس پرکار کی ٹوپی پہن کر کے فوٹو نکالا ہوا کبھی دیکھا نہیں ہے میں نے پنڈیت نہرو کو بھی کبھی اس پرکار کی ٹوپی پہنا ہوا دیکھا نہیں ہے تو یہ ایک بھارت کی راجنیتی میں وکروتی آئی ہے اور وکروتی آئی ہے کہ اپیزمنٹ کے لیے کچھ بھی کرو میں مانتا ہوں میرا کام ہے سب سمپردائے کا سممان کرنا سب پرمپرا کا سممان کرنا پر میری جو پرمپرا ہے اس کو مجھے سفکار کرنا میں میری پرمپراوں کو لے کر کے جیتا ہوں ہر ایک کی پرمپرا کا سممان کرتا ہوں اور اس لیے میں یہ ٹوپی پہن کر کے پھوٹو نکال کر کے لوگوں کی آنکھ میں دھول جھوٹنے کا پاپ میں نہیں کر سکتا لیکن کوئی اگر کسی کی ٹوپی اچھالتا ہے تو اس کو کڑی کی کڑی سجا کرنے کا میں من رکھتا ہوں وہ ٹوپی کسی بھی سمپردائے کی کیوں نہ ہو وہ پگڑی کسی پرمپرا کی کیوں نہ ہو اس کو اگر کوئی اچھالتا ہے تو اچھالنے والے پر کڑی سے کڑی سجا ہو جب آپ سارجنک جیون میں ہوتے ہیں پبلک لائف میں ہوتے ہیں تو کبھی تیلک لگانا پڑتا ہے کبھی ٹوپی پہنی پڑتے ہیں دوسروں کی بھاونہوں کا ادھیانت رکھنا پڑتا ہے ان کو لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے بھاونہیں سمل جاتی ہیں وہ یہ کرے مجھے لگتا ہے کہ ان کے بچوں کو شکشہ ملنی چاہیے ان کے ہاتھ میں بھلے قرآن ہو ان کے ہاتھ میں کمپیٹر بھی ہونا چاہیے یہ میری سوچ ہے تو ان کی سوچ ان کو مبارک میری سوچ مجھے مبارک دیکھیں آپ کی سوچ کا اور آپ کے شبدوں کے چین کا کیا حال ہوتا ہے اس کا میاک آپ ادھانڑ دیتا ہوں آزم خان صاحب اتفردش کی سرکار میں منطری ہیں انہوں نے کہا آزادی کے ساٹھ برس بعد کہا گیا کہ ہم آدمی نہیں ہیں کتے کے پلے ہیں جس نے کہا ہو اس نے غلط کیا کون ہے وہ ایسا کہنے والا یہ آپ نہیں کہا تھا میں کبھی ایسا نہ سوچ سکتا ہوں نہ میں بول سکتا ہوں دیکھیں وہ ایک انٹرویو میرے پاس میں ہے جو آپ نے دیا تھا اس انٹرویو میں آپ نے کہا یہ میں بتا دیتا ہوں ہماری یہاں دیکھیں یہ ہیڈ لائن چھپی ہوئی ہے ہم انسان ہیں کتے کا بچہ بھی کار کے نیچے آ جائے تو دکھ ہوتا ہے لیکن اس میں کسی کو کہاں کہا ہے مجرم میں ہوں لیکن میں سوال پوچھ لے رہا اس کو دوبارہ پڑھی آپ میں پورا پڑھ دیتا ہوں اوپر والا پہلے پڑھ لیئے اوپر تو ہے ہم انسان ہیں کتے کے بچہ بھی کار کے نیچے آ جائے تو دکھ ہوتا ہے ہماری ہاں آپ پوری بات تو سننے دیجئے میں آپ کو پوری بات آپ سے پوچھا گیا سوال دوہزار دو میں جو ہوا اس پر آپ کو افسوس ہیں تو آپ نے کہا بھارت کا سپریم کورٹ دنیا میں اچھی عدالت کے طور پر جانا جاتا ہے اس کی ریپورٹ میں مجھے پوری طرح کلین چٹ دی گئی اس سے الگ ایک بات یہ کوئی بھی بیکتی جو کار ڈرائیو کر رہا ہو اور ہم پیچھے بیٹھے ہو کتے کا ایک چھوٹا بچہ پیئے کے نیچے آ جائے تو دکھ ہوگا کے نہیں ضرور دکھ ہوگا میں مرفتن ہوں یا نہیں لیکن میں ایک انسان ہوں ہمارے دیش میں ایسا کہتے ہیں کوئی بھی چیٹی مر جائے تو بھی پیڑا ہوتی ہے چیٹی مر جائے تو بھی پیڑا ہوتی ہے یہ یہ آپ کی سمدنا کی تیورتہ کو بیتھ کرنے کے لیے محاورے ہوتے ہیں اس کو اگر کوئی یہ کہے کہ آپ نے انسان کو چیٹی کہہ دیا تو میں سمجھتا ہوں اس پرکار کا انٹرپیٹیشن کرنے والوں کا پرابلم ہے دوسرا جس نے میرا انٹریو لیا تھا جب ہندوستان کے کچھ میڈیا کے میٹرونیس کو اچھال دیا جس نے انٹریو لیا تھا وہ ویدیشی ہونے کے باوجود بھی اس نے ٹویٹ کیا کہ موڈی نے نہ ایسا کہا ہے نہ ہم نے ایسا سمجھا ہے یہ گلت انٹرپیٹیشن ہو رہا ہے یعنی انٹریو لینے والا ایک فورینر بھی میری سمجھنا کو سمجھ پایا لیکن لیکن جو نیوز ٹریڈرز ہیں میں میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں میڈیا تو بہت اچھا ہے میڈیا کی طاقت بہت مہتفا پون ہے اس لئے مجھے میڈیا کے غلب کچھ نہیں کہنا ہے لیکن جو نیوز ٹریڈرز ہیں ان نیوز ٹریڈرز کے لیے مال بیچنے کے لیے کام آتا ہے تو کیوں کرتے ہیں لیکن آزب خاک آپ جو آج کا بیان ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کہا کہ ایک کتے کا بچہ موٹر کے پہیے کی نیچے آ جائے تو غم ضرور ہوتا ہے ہمیں تمہارا غم نہیں چاہیے بڑے بھائی کتے کے بچے کے بڑے بھائی نرین مودی جی ہمیں تمہارا غم نہیں چاہیے تینکیو ویری مچ کیونکہ شاید وفاداری میں کتے سے بڑھ کر کے کوئی ہوتا نہیں ہے اور مجھے مجھے گڑو ہے مجھے اس بات کا گڑو ہے کہ مجھ میں اس وفاداری کے گون کسی نے دیکھے ہیں جو میرے دیش کے کام آئیں گے لیکن ایک سچ یہ ہے کہ بھارت کے پردھان منتری نے منمون سنگھ جی نے انہوں نے کہا کہ اگر نرین مودی دیش کا پردھان منتری بن گیا تو دیش کے لئے ڈیزاسٹرس ہوگا شاید ان کی خود کی پارٹی نے پھر بعد میں یہ کہا کہ پردھان منتری جی ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا ان کے کیمنٹ منتریوں نے بھی کہا کہ پردھان منتری نے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا اور میں سمجھتا اس کے بعد انہوں نے بولنا بند کیا ہے انہوں نے تو لوگ کو یاد دلایا تھا کہ احمد آباد کی سڑکوں پر قتل عام ہوا جس آدمی کے راج میں اس کا اگر پردھان منتری پد مل گیا تو دیش کے لئے نقصان ہو جائے گا ان کو یہ بھی یاد رہنا چاہیے تھا کہ دوہجار دو کے ستمبر میں اکشردھام پر حملہ ہوا مندیر کے اندر دسوکوں لوگ مارے گئے لیکن گجرات پرن شانت رہا ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ گجرات میں سیریر بارل بلاسٹ ہوئے تھے کافی لوگ مارے گئے تھے اسپتال میں لوگ مارے گئے تھے اس کے بعد بھی گجرات شانت رہا جہاں گجرات میں کرکیٹ کی میچ پر دنگے ہوتے تھے جہاں گجرات میں پتنگ چگانے میں دنگے ہوتے تھے وہ گجرات آج بارہ سال ہو گیا کرفیو کس چیز کو کہتے ہیں وہاں کے بچوں کو معلوم نہیں ہے یہ شانتی اور آج آج گجرات نے جو وکاس کیا ہے پرگتی کی ہے اس کا مول کارن ہے گجرات کی شانتی گجرات کی ایکتہ گجرات کا بھائچارہ گجرات کی صدباؤنا وہی ہماری سب سے بڑی پونجی ہے جس کے آدھار پر گجرات آگے بڑھا ہے دیش بھی اگر دیش کو آگے بڑھنا ہے تو شانتی ایکتہ بھائچارہ صدباؤنا ان گنوں کو جتنا ہم بڑھاوا دیں گے دیش کو آگے بڑھانے میں ایک بہت بڑا کٹلک ایجنٹ کا وہ رول پلے کرے گا میں آپ کی یہ بات مان لیتا ہوں اور آپ کے بیرودی بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ بارہ سال سے گجرات میں دنگے نہیں ہوئے لیکن جب اترپردیش کے مکش منتری اکھیلیش یادف آپ کے عدالت میں آئے تو انہوں نے کہا کہ مزفر نگر میں جو دنگے ہوئے تھے وہ موڈی نے کروائے تھے میں نہیں جانتا ہوں کہ ان کو رات کو نیند آتی ہے اگر نہیں آتی ہے کیونکہ وہ کافی پریشان ہے ابھی تو میں پانچ سی بیر اترپردیش گیا ہوں تو ان کی مصیبت میں سمجھ سکتا ہوں اور اس لئے ان کو دن میں بھی موڈی یاد آتے ہیں رات میں بھی موڈی آتے ہیں وہ شیر کی چرچہ کرتے ہیں تب ان کو موڈی یاد آتے ہیں وہ لیپ ٹوپ کی چرچہ کرتے ہیں تب ان کو موڈی یاد آتے ہیں تب ان کو وہ ہر جگہ پہ موڈی دیکھتے ہیں تو ان کی کٹھنائی ہے ہم جنتہ سے پوچھتے ہیں جو لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں سر میں سر سے جاننا چاہتی ہوں کہ یدھی سر کی سرکار بنتی ہے تو جو کرشن بھائی ہیں ہمارے کیا ان کو ہی وشواس دلا سکتے ہیں کہ ان کے چڑس توڑے نہیں جائیں گے ایسا تو کبھی ہوا نہیں کبھی سنا نہیں جلائے نہیں جائیں گے سر ایسا نہ سنا ہے نہ کبھی ہم نے نہیں وہ ایک آشفاسن چاہتے ہیں شاید ان کے مند بھی در ہے ایک تو ایسا میں نے کہیں سنا نہیں ہے نمبر ورن نمبر ٹو گجرات کے اندر دنیا کی سب سے چھوٹی مائکرو مائنوریٹی ہے پارسی پارسی ان پارسی کا ادھوڑا میں ترسک شتر ہے ہماری سرکار آنے کے بعد اور اس کو گلوبلی اور میں نے تو کہا یہ ریلیشیس ہارمنی کا ورلڈ کیپیٹل بن سکتا ہے ایسا بنانے میں میں لگا ہوا ہوں پارسی کا ستان ہے اور اس لیے بھارت کے جہن میں نہیں ہے بھارت کے ہزاروں برس کا اتحاد دیکھئے کبھی تلوار لے کر کے کسی کے دھرم پر آکرمن نہیں کیا ہے ہمارا دیش ایسا ہے جو کہتا ہے اس کا بھگوان اس کا بھگوان اس کا بھگوان یہ ہماری سوچ نہیں ہے ہمارے دیش کی سوچ ہے اشور ایک ہے اور اسے پرابت کرنے کے راستے الگ الگ ہے اور سبھی راستے اشور کے پاس لے جاتے ہیں اور اس لیے کوئی اونچا ہے کوئی نیچا ہے یہ چاہیے یہ نہیں چاہیے بھارت کا سمیدھان اس کے لیے کسی کو سہمتی نہیں دیتا ہے ہماری یہاں سمپردائی بات نہیں چل سکتا ہے ہم دھارمک لوگ ہو سکتے ہیں سمپردائی جنون ہمارے دیش میں کتہ ہی نہیں چل سکتا ہے اور اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ موٹو رہا ہے سرب پنث سمبھاؤ سبھی پنثوں کے پرتی سمبھاؤ ہونا چاہیے اس لیے میں اس دیش کے سبھی ناغریکوں کو کہتا ہوں آپ آسفست رہیے یہ جاتی بات کا جہر یہ سمپردائی کا جنون بھارت کی پرگتی کو روکتا ہے اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے موڈیجے آپ نے کرسچنز کو پارسیوں کو بھروسہ دلایا کیا دیش کے مسلمانوں کو بھی ایسا ہی بھروسہ دلا سکتے ہیں اس دیش کا کوئی بھی بھارت ماں کا کوئی بھی لال اس کو وہ سارے ادھکار ہیں جو نریندر موڈی کو ہے کسی کو آپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگوں کو تو ڈرنا پڑے گا دیش کو لونٹنے والے ان کو ڈرنا پڑے گا انیائے کرنے والوں کو ڈرنا پڑے گا اور میں اس یہ بات کہنے سے ڈرتا نہیں ہوں سرکار سرکار ایسی نہیں ہو سکتی کہ جس میں جو مرجی پڑے وہ چلے کانون کا راج ہونا چاہیے لوگوں کو سرکشہ کا احساس ہونا چاہیے لوگوں کو اپنی جیون جینے کا بھروسہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہے یہی تو مصیبت ہے اور نہیں ہے اس کا قرارن ہے نہ کانون کا ڈر ہے نہ بیوستہ کا ڈر ہے نہ افسر کا ڈر ہے آپ کو گھر میں بھی کچھ تو ڈسیپلین رکھنے پڑتی ہے اور ڈسیپلین رکھنا گناہ ہے تو بھارت کی بھلائی کے لیے وہ گناہ بھی مجھے منجور ہے سب سے زیادہ پاور میں کون رہا سب سے زیادہ جہر کس نے چکھا سب سے زیادہ جہر کس کے پیٹ میں ہے تو جہر سب سے زیادہ کون اگلے گا کون ایس اب بتائیو میں کا سکتا ہے موسیقی بی جے پی کے پردھان منتری پد کے امی دوار نریندر موڈی پر آروپ ہے کہ ان کے گجرات کے وکاس کے دعوے جھوٹے ہیں موڈی جی بہت چرچہ آج کل گجرات کے وکاس کی ہو رہی ہے مولائم سنگھ یادو نے یہ کہا کہ وہ نریندر موڈی سے جاننا چاہتے ہیں کہ یو پی کی طرح کیا گجرات میں بھی مفت سچائی ہے مفت دوائی ہے مفت پڑھائی ہے کہ انہوں نے آگے بھی پوچھنا چاہیے تھا مفت میں گنڈا گردی ہے مفت میں نردوشوں کی ہتھیائیں ہو رہی ہیں یہ بھی بول دینا چاہیے تھا انہوں نے انہوں نے تو تب کہا جب آپ نے کہا کہ سرکار چلانے کے لیے چھپن انچ کا سینہ چاہیے میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ مولائم سنگھ جی نے یہ کہا کہ ہم اتر پیدیس کو گجرات نہیں ہونے دیں گے تو میں نے ان کو کہا کہ نیتا جی گجرات بنانے کے لیے چھپن انچ کا سینہ لگتا ہے اور پھر میں نے آگے کہا تھا گجرات بنانے کا مطلب ہوتا ہے چوبیس گھنٹے تین سو پہسٹ دن بجلی گجرات بنانے کا مطلب ہوتا ہے کہ گجرات میں ادھکتم گھروں میں نل سے پینے کا پانی گجرات بنانے کا مطلب ہوتا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ گاؤں میں پکی سڑک یہ ہوتا ہے تو میں نے کہا اس کے لیے آپ میں دم نہیں ہے آپ جاتی بات کی راجنیتی کرتے رہو اس سے آگے آپ نکلنے کی لیکن راہل گاندی تو کہتے ہیں یہ جو کچھ آپ نے ایمیج بنائی ہے گجرات کی بجلی کی پانی کی روزگار کی یہ ساری مارکیٹنگ کر کے بنائی ہے چلیے مانو میں دلیم آکے مارکیٹنگ کروں بینگال میں جاکے مارکوٹک کروں آسام میں جاکے کروں تو تھوڑی دیر مان سکتے ہو گجرات کی جنتہ کے سامنے تو مارکیٹنگ نہیں چلتا اس کو تو سامنے دیکھتا ہے میں کہوں کہ میں نے روڈ بنایا اور روڈ نہیں ہے تو گجرات کی جنتہ کی گلے اترے گا نہیں اترے گا میں کہوں کہ میں نے کھیتی میں ایک کام کیا تو گجرات کی جنتہ کو جھوٹ بول رہا ہے موڈی اگر ایسا ہوتا تو موڈی دوہزار دو میں نہ جیتا دوہزار پانچ میں نہیں جیتا دوہزار سات میں نہیں جیتا دوزار چار کے پارلیمنٹ میں گجرات میں نہیں جیتے دوزار نو کے پارلیمنٹ میں نہیں جیتے ایک بھی چناؤ ہم ہارتے ہی نہیں ہیں اور ڈیولپمنٹ کے مددے پر چناؤ لڑنے کی ہمت اقلی گجرات میں ہوئی ہے آج دیش میں ابھی بھی ہم لوگ سبا کا چناؤ ڈیولپمنٹ کے مددے پر لڑ رہے ہیں لیکن باقی سارے لوگ بھانگ رہے ہیں ڈیولپمنٹ کے مددے پر آنے کو تیار نہیں ان کی ہمت نہیں ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جمعہ ہے جو جواب دینا پڑتا ہے دیکھیں میں دوزار ایک میں جب گجرات گیا تو لوگ مجھے ملنے آئے میں بہت سالوں کے بعد گجرات گیا تھا میرا تو کوئی اس کھتر سے لینا دینا نہیں تھا مکمنٹری بننے سے پہلے مکمنٹری کا چیمبر بھی نہیں دیکھا تھا ایم ایل ای بھی نہیں بنا تھا سکول کے ٹیچر کا بھی چناؤں نہیں لڑا تھا تو میرا تو تو میں نیا نیا تھا سیکھ رہا تھا لوگ مجھے ملنے آتے تھے بولے موڈی جی کچھ کرو یا نہ کرو کم سے کم شام کو کھانا کھاتے سمیں بجلی ملے اتنا تو کرو مطلب اس سمائے گجرات میں شام کو بھی بھوجن کے سمائے بجلی نہیں ملتی تھی آج چوبیس گھنٹے تین سو پینسر دین بجلی ملتی ہے یہ بات یہ بات مارکیٹنگ سے نہیں ہوتی اس کے گھر میں سویچ آن کرے اور جب بل جلتا ہے تو پھر اس کو لگتا ہے ہاں یار موڈی صحیح بول رہا ہے لیکن یہ بھی تو سچ ہے کہ گجرات کے پرموشن کے لیے مارکیٹنگ کے لیے آپ امیتاب بچن کو لے آئے یہ بات صحیح ہے وہ امیتاب بچن جو کانگریس کے ساتھ جوڑے تھے وہ امیتاب بچن جو سماجبادی پارٹی کے ساتھ جوڑے تھے دیکھیں موڈی میں اوروں میں فرق کیا ہے فرق یہ ہی ہے وہ ملائم سنگھ کے بہت نکٹ رہے اتر پردیش کے رہے اتر پردیش کا پتی ان کا پرم بھی ہے لیکن ملائم سنگھ نے ان سے کام لیا انہوں نے کام لیا یو پی ہے دم جلم ہے کم یہ کیا ان کی گاڑی چلی نہیں امیتاب بچن کا اوپیو کیا کرنا چاہیے اس کے لئے سمجھ چاہیے میں نے کیا اوپیو کیا میں نے ان کو گجرات کی بات پتا وہ گجرات سرکار کی بات نہیں بتاتے وہ کچھ کے ریگستان کی بات پتاتے ہیں ہینڈی کراپ کی بات پتاتے ہیں وہاں کی جیون شہلی کی بات پتاتے ہیں اور یہ سوچ اگر میرے پاس ہے تو یہی تو میرا کام ہے کہ امیتاب بچن جی سے بھی ورنہ میں بھی ان کے بغل میں تشویر نکلوا کر کے راجنی تکل لے لیکن میں وہ نہیں کرتا ہوں میرے گجرات کی بھلائی کے لیے امیتاب بچن جی کا جو اوپیوگ ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے اور اب تک پچھلے پانچ سال سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں کبھی بھی نے ان کی طرف سے پولٹیکل بیان گجرات کا آیا ہوگا نہ میری طرف سے کبھی ان کا نام پولٹیکل بیان میں آیا ہوگا یہ بلکل سہیم ہم نے بڑھتا ہے اور دوسری بات میں ساروزینی کروپ سے کہنا چاہوں گا جب یہ میں نے ان کے سامنے پروپوزل رکھی کہ مجھے گجرات کا ٹوریزم پرموٹ کرنا ہے آپ میری مدد کیجئے انہوں نے کہا مہدی جی میری آواز میرا چہرہ میں آپ کو دیتا ہوں آپ اپیوپ کیجئے پھر میرے ہمارے افسروں نے ان سے بات چیز شروع کری انہوں نے کہا نہیں میں نے مہدی جی کو وعدہ کیا میں ایک نیا پیسہ نہیں لوں گا اور آپ جانتے ہیں ایک نیا پیسہ لیتے نہیں گجرات کے ٹوریزم کا کام جو ہم ہی تاپ جی کر رہے ہیں ایک نیا پیسہ انہوں نے لیا نہیں ہے اور میں اس کے لیے ان کا بہت بہت عبینندن کرتا ہوں ہم تو سوچتے تھے وہ بہت پیسہ کمارے ہوں گے گجرات سرکار سے یہی تو یہی تو دیکھئے میں پکام دوادی ہوں ہم جو عمدہ بادی لوگوں کے لیے ایسی پہچان ہے ہم سنگل فیر ڈبل جرنی والے ہیں ہم 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 جلدی روپیوں پہ کسے کو دیتے رہیے ہیں تو ویسے بھی ہمارا سواب اور احمیتاپ جی کو لگا بھی موڈی جی کی اگر نہیں دیتے ہیں تو پھر یہ بات بابرار کیوں آتے ہیں کہ ادیوگ پتیوں کو آپ نے سستی زمین دے دی ٹاٹا کو دے دیا اڈانی کو دے دیا ہم بانی کو دے دیا میں بتاتا ہوں یہ سارے آروپ راجنیتی سے پریریت ہے ہمارے کانگریس کے مطر تو جیسے وہ دس ہزار کروڑ والا لائے تھے اس میں بھی کچھ آروپ لگاتے ہیں میں یہ کہتا ہوں یہ بھارت سرکار سوئی ہوئی ہے کیا کیا اس کا جمعہ نہیں ہے کہ کوئی مکہ منتری ایسی بہجماسی کرتا ہے اس کو ٹھیک کرے کوئی سٹیٹ ایسی بہجماسی کرتا ہے کیوں نہیں کر رہے ہی اس کا مطلب اس کا مطلب یا تو ان میں یہ بھی دم نہیں ہے دوسرا گجرات سٹیٹ کے سامن میں سپریم کارڈ کا ایک بہت بڑا مہتپون ریمارک ہے سپریم کارڈ نے کہا ہے کہ جمین دینے کے سامن میں اور جمین سمپادن کرنے کے سامن میں گجرات کی پالیسی اتنی اتم ہے دیش کے انراجیوں نے اس موڈل کو سفکار کرنا جائے یہ سپریم کارڈ کا کہانہ ہے یہ جو جھوٹ چل رہا ہے نا نینو کو جمین دی نینو کو ایک انچ جمین سرکار نے نہیں دی ہے ایک انچ جمین کسان سے لے کر کے نہیں دی ہے جو ہندوستان کا سب سے بڑا امیر جائے گا اس کو بھی ملے گا لیکن راہول گاندھی کہتے ہیں کہ گجرات کی کوئی بات اس لئے سامنے نہیں آتی کیونکہ وہاں پر رٹی آئی نہیں ہے سب سے بڑا ادھکار جو انہوں نے دیا دیش کی جنتہ کو یہ جو دن رہا تو کہتے رہتے ہیں ہم نے یہ قانون دیا یہ قانون دیا یہ قانون دیا یہ قانون دیا جرا یہ تو جواب دو کہ آپ کا قانون کشمیر میں لاغو ہوتا ہے کیا ہیں ایک ہم نے اپنیların ایری ایگ ا chickens میں لایگ ہوا ہے کیا ہمیں جو پہلے اپنے غریبان میں دیکھو دوسری بات ہے گجرات میں olm یک کشمیر میں trimming کام چل رہا ہے اور گجرات pertiz song خلاف ابھی تک ایک بھی شکایت آئی لے جو جاتی کرن راج نتیک ہے اس سے ہم کب باہر آئیں گے جب تک ہم اسی میں الجے رہیں گے ہمارا دیش بکاس نہیں کر سکتا جاتی بات کا جہر یہ سماج کو توڑتا ہے کسی جاتی کا گورو ہونا وہ بری چیز نہیں ہے وہ کبھی کبھی طاقت دیتی ہے لیکن جاتی بات کا جہر جو ہے جو نفرت پیدا کرتا ہے اس سے کسی کا بھی بھلا نہیں ہوتا ہے اور ہم نے دیش کو اس سے بچانا ہوگا لیکن سونیا جی تو کہتے ہیں آپ زہر کی کھیتی کر رہے ہیں دیکھئے جائپور کے اندر قریب جن جولائی مہنے میں last جن جولائی میں کانگریس پارٹی کا دیویشن تھا اس میں راحل گاندری جگہ راجہ رون ہونا تھا ان کو اپادش گوشت کرنا تھا تو کافی پردیش میں بڑا ماحول بنایا گیا تھا اس دن راحل گاندے نے جو بھاشن کیا آپ کے پاس پورا رہے کلپنگ ہوگا تو دکھا دینے بعد میں اس میں انہوں نے کہا کہ میں آج صبح جلدی جلدی اٹھ کر کے ممی کے کمرے میں گیا تھا ممی کے آنکھ میں آنسو تھے اور ممی نے کہا کہ بیٹا پاور is poison ستہ ایک جہر ہوتی ہے یہ انہوں نے پبلک کو سنایا تھا اب مجھے بتائیے بھائیہ سب سے زیادہ پاور میں کون رہا سب سے زیادہ جہر کس نے چکھا سب سے زیادہ جہر کس کے پیٹ میں ہے تو جہر سب سے زیادہ کون اگلے گا اب بتائیے میں کہا کرے گا دیکھیں سچ یہ ہے کہ اگر آج کے الیکشن کیمپین کو دیکھتے ہیں تو مولانا مدنی نے ایک بڑی بات کہی انہوں نے کہا کہ نریندر مودی کا نام لے کر کے مسلمانوں کو ڈرائے جا رہا ہے آپ ایک تا کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ کے نام سے دیش ٹوٹ سکتا ہے میرے نام سے نہیں ٹوٹ سکتا ہے اس پرکار کے لوگ جو بول رہے ہیں ان سے ٹوٹ سکتا ہے انہیں سے ٹوٹ رہے ہیں وہ ہی تو کہہ رہے ہیں مدنی جی اگر یہ کہہ رہے ہیں تو مودی توڑ رہا ہے وہ یہ کہتا ہے ایسا بولنے والے توڑ رہے ہیں ایسا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی کا نام لے کر کے مسلمانوں کو ڈرائے جا سکتا ہے تو مودی میں ایسا کیا ہے کہ مسلمان ڈرتے ہیں اس سے گجرات میں ہمارا انوبہ میں ہے کہ مودی کا نام لینے سے ڈرتے نہیں ہیں اور زیادہ اتصائیت ہوتے ہیں کام کرنے میں لگ جاتے ہیں سر میرا کوششن یہ ہے کہ امریکہ نے آپ کے اوپر پرتیبند لگایا تھا کیا آپ پردان منتری بننے کے بعد امریکہ جائیں گے دو ہزار پانچ میں جب یہ ویجا کو لے کر کے میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس دن میں نے پریس کو ملا تھا اور اس دن میں نے سٹیٹمنٹ کیا تھا میں نے کہا کہ ہم ایسا ہندوستان بنانا چاہتے ہیں تاکہ امریکہ ویجا لینے کے لئے لائن میں کھڑا رہے ہیں امریکہ جب بیس بردینسی پال آپ کو ایک بار ملنے آئی اور ان کی چھٹی ہو گئی اب یہ کھوچ کا وشہ ہے سائج پترکار لوگ جلدی کھوچ پائے گئے ایک اور بریک کے لئے مجھے رکھنا ہے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں نرین موڈی پر الزامہ اور تصوال آپ کا ایک اور ہر پوسٹر پر موڈی کا نام ہوتا ہے ایسا لگ رہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں کوئی دوسرا نیتہ بچے ہی نہیں ہے ہمیں ایک ٹیم ہے ایک بہت بڑی ٹیم ہے تو پچھلے چھ مہنے میں اڑوانی جی تین بار کیوں روٹ گئے اور جسفن سنگھ آپ نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا مقتار باش نکوی نے ٹویٹ کیا سابیر علی پارٹی میں آئے ہیں اب داؤد ابراہیم کے انٹری ہوگی بلکم بیک آپ کے عدالت میں آج اعزامات اور سوالات کے گھیرے میں ہیں گجرات کے مکہ منتری نرے نربوتی آپ کے عدالت میں اگلا اعزام آپ کی عدالت میں بی جے پی کے پردھان منتری پد کے امی دوار نریندر موڈی پر الزام ہے کہ یہ بی جے پی پر ایک چھتر راج چلاتے ہیں ایک چھتر راج چلتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں جہاں جاتے ہیں موڈی 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 سنائی دیتا ہے ہر پوسٹر پر موڈی کا نام ہوتا ہے ایسا لگ رہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں کوئی دوسرا نیتہ بچے ہی نہیں ہے ایسا نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایک وشال سنگھرن ہے سنگھرن بیوستہ سے رنیشنل سیٹ اپ بنا ہوا ہوتا ہے دھیر ساری گیلیکسی آف لیڈرز اور ایک سے بڑھ کر ایک ایسی بہت بڑی ہماری ٹیم ہے کبھی ہم اٹل جی کے نیترطوں میں چناؤ لڑ رہے تھے تو اٹل جی کی بات کر رہے تھے کبھی اڑوانی جی کی نیترطوں میں چناؤ لڑ رہے تھے اڑوانی جی بات کر رہے تھے پھر حال مجھے یہ کام ملا ہے پارٹی نے جتائک کیا ہے مجھے کرنا ہے کہ میں کار کرتا ہوں تو کار کرتا گناتے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اگر مجھے جو کچھ بھی یوگدان دینا ہوتا ہے دیتا ہوں ہم ایک ٹیم ہے ایک بہت بڑی ٹیم ہے اور ٹیم کے رکھ میں کام کرتے ہیں اگر ٹیم کے رکھ میں کام کر رہے ہیں تو پچھلے چھ مہینے میں اڑوانی جی تین بار کیوں روٹ گئے میں نہیں مانتا ہوں کہ وہ ریتھے ہیں اور وہ دیکھیں میں آپ کو تیم دو دوران بتاتا ہوں جب نریندر موڈی کو چناؤ پرچار سمیتی کا کندی نے بنایا گیا گوہ میں اڑوانی جی روٹ ہے ان کو سب لوگ منانے گئے ان کے گھر پہ جب نریندر موڈی کو پردھان منتری پت کا امیدوار ڈکلیئر کیا گیا تب وہ میٹین میں گئے پھر ان کو منانے گئے اور ابھی لوگ سبح کی ٹکٹ جب ڈیسائیڈ ہو رہی تھی وہ بھوپال سے لڑنا چاہتے تھے پارٹی امداباد سے لڑنا چاہتی تھی ان تینوں وشہوں کی کلیریفیکیشن آڑوانی جی کے طرف سے بھی آیا ہے پارٹی طرف سے آیا ہے اور یہ ساری کالپنک کتھائے رہی ہے کیونکہ جس دن گوہ میں تائے ہوا اسی دن فون پر مجھے انہوں نے اشروع دیئے ان کا سواستہ ٹھیک نہیں تھا اور اس لئے وہ گوہ آن ہی پائے تھے لیکن اب وہ مسالہ بن گیا نیوز کے لیے تو چل پڑا اور جسفن سنگھ جسفن سنگھ نے ابھی ابھی میری ایک کتاب موڈی تو نام کے کسی نے ایک میرے چیزیں چھپی ہے اس کی پرستاونہ لکھی ہے جسفن سنگھ نے ابھی ابھی اور آپ نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا ایسا ہے ٹکٹ میں نہیں دیتا ہوں ٹکٹ میں نہیں دیتا ہوں سٹیٹ الیکشن کمیٹی اپنیا ریکمینڈیشن بھیجتی ہے سینٹرل ایریکشن کمیٹی کرتی ہے اور ان کے بیٹے کو ابھی ابھی اسمبلی میں چناؤں لڑوایا جیتایا ہے جسفن سنگھ جی کی بیٹے اسی بار میرے لوگ سباک چھتر سے ایمیلے ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کے پرتی کوئی نکارات پک بھاہ ہو تھا لیکن لیے بات صحیح ہے اب خیر کر دیکھئے بھاہ جب پاہ میں لاکھوں کار کرتا ہے اب ٹکڑ تو پانسو لوگ کو ملنے والا ہے تو تھوڑا بہت تو راجی نارا جی کی سمباغنا یہ باتیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں کہ راحل گاندی کو بھی چنتا ہے آج جی کا میں ان کا بھاشن سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ بڑے بڑے نیتا اڑوانی جی ہیں جسفن سنگھ جی تھے نریندر مودی نے سب کو کنارے لگا دیا پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے مودی کو انگلی پکڑ کے چلایا ہے اور آج بھی یہ وہ لوگ ہیں جن کے چرنوں میں بیٹھ کر کے میں جیون کی بہت کچھ سکھا دکھا لیتا ہوں اور اس لیے نہ ان کو بھارتی جنتا پارٹی کے چریتر کا پتہ ہے نہ بھارتی جنتا پارٹی کے کارشلی کا پتہ ہے لیکن وہ اس لیے ایسا بولتے ہیں کیونکہ ان کی ہاں ستارم کیسری کے ساتھ کیا ہوا تھا اٹھا کر کے آفیس سے مہار پھوٹ پار پر پٹک دیا تھا آل انڈیا کانگریس کے پریسیڈن تھے سونیا جی کو بٹھانا تھا تو ان کے ہاں یہ ہوا ہے تو بچپن سے انہوں نے یہی دیکھا ہے تو ان کو بہر کا معلوم نہیں ہے لیکن اب وہ کلچر بی جے پی بھی نہیں آئی مختار باس نکوی نے ٹویٹ کیا سابر علی پارٹی میں آئے ہیں اب داؤد ابراہیم کے انٹری ہوگی اب وہ ان دونوں کے بیچ کا ماملہ ہے ذہنے دی جو ان کے پاس اور پارٹی کے بہت سارے نیتہ یہ کہتے ہیں کہ نرینرمودی کو پارٹی میں جتنا نہیں پسند کرتے باہر والے پسند کرتے ہیں راج تھاکرے آپ کا رشتہ تو شیف سے نہ سے ادھر تھاکرے سے ہے لیکن راج تھاکرے کہہ رہے ہیں میں نرینرمودی کو پردھان منتری بنا ہوں گا پہلی بات ہے کہ اس کا پہلا پارٹ جو ہے وہ آپ کا انومان صحیح نہیں ہے آج بھارتی جنتہ پارٹی کے مجھ سے اتنے سٹریسٹ وریشٹر کار کرتا ہے میری پارٹی میں مجھ سے زیادہ انوبھوی ہے لیکن انہی لوگوں نے مجھ کو اپنے کندے پر بٹھایا ہے میری پارٹی کے لاکھوں کار کرتا آج رات دین دیکھے بینا اتنا پسینہ بہا رہے اتنا پسینہ بہا رہے ہیں اگر میں جو کچھ بھی ہوں تو ان پارٹی کے لاکھوں کار کرتا ہوں کہ بدلت ہوں اگر آج میں اتنا اوپر دیکھتا ہوں تو میری پارٹی کا جو سرسر نیترطو ہے اس نے مجھے اپنے کندے پر بٹھایا ہے اس کے کار دکھ رہا ہوں اس لیے میری پارٹی میں کوئی میرے ساتھ نہیں ہے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں وہ سب ہیں اس لیے تو میں یہاں دکھ رہا ہوں اگر وہ نہ ہوتے تو میں دھرتی پر بھی کہیں نجر نہیں آتا تو ریالی کی بھی ہے دوسری بات ہے جب سارا دیش اگر یہ کچھ باتیں کہہ رہا ہے تو اور بھی لوگ کہتے ہوں گے اور دلوں کے لوگ بھی کہتے ہوں گے کمار وشفاس میں نے سنا کہ وہ آپ کی تعریف میں قویتائیں پڑھتے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نرید موڈی مجھ سے بات کرتے تھے یہ بات صحیح ہے میں بات میں تو بات سب سے کرتا ہوں جہدہ تر لوگ یہ چلاتے ہیں کہ موڈی کسی سے بات نہیں کرتے کم سے کہہ وہ سچ تو بولا کہ میں بات کرتا ہوں لیکن کانگریس میں کم سے کہہ بھی یہ کرائیسیس نہیں ہے وہاں تو تیہ ہے کہ لیڈر کون ہے کس کی کمانڈ چلے گی اور یہی تو کانگریس کی دورترسہ کا کارن ہے دیش کی آرتی اتارنے کے بجائے وہ یہ کی پریوار کی آرتی اتار رہے ہیں یہی تو مسئلت کا کارن ہے منمون سنگی نے یہ کہا کہ راحل گاندھی has outstanding credentials to become prime minister اور میں ان کے نیترس میں کام کرنے کو تیار ہوں آپ کی پارٹی میں کسی بڑے نیتا نے یہ کہا کہ میں آپ کے نیترس میں کام کرنے کو تیار ہوں اس کا کاننا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں سب کے نیترس میں کام کر رہا ہوں میں یہی تو کہتا ہوں کہ سب میرے نیتاں ہے ان کی سکھشا دکھشا سے میں بڑھ رہا ہوں اور میں انہی کے انڈر میں کام کرتا ہوں لیکن جن کے انڈر آپ کام کرنے کے بات کر رہے ہیں ایسے ہی مرلی منور جوشی ہیں وہ بنارہ سے لڑنا چاہتے تھے آپ پہنچ گئے وہاں مجھے نیمنترن دیا ہے جی اور ان کو تو کانپور کی بہت اچھی سیٹ پر لڑ رہے ہیں اور میں مانتا ہوں وہ اپنے جیوان میں سروادھک ووٹ سے اس بار جتنے والے ہیں سر آپ جب پردھان منتری بنیں گے تو اڑوان جی کو آپ پریسیجنٹ بنائیں گے کیا ایسا ہے اگر مہدی پردھان منتری بنے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اڑوان جی نے اس کو بنایا ہے جو مجھے بناتے ہیں ان کو میں کیا بناوں گا میں پوچھنا چاہتی ہوں مہدی جی سے سب ہی پارٹیز نے اپنے مینی فرسٹوں میں رکھا ہے کہ ہم مہیلاؤں کی سرکشہ کے لیے کام کریں گے یا ان کو سرکشت دیکھیں گے تو آپ ایسا کیا کریں گے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو سرکشت سمجھیں آپ کو ایک میری پراثنہ ہے اگر موقع ملے تو اکتوبر میں ہماری یہاں نوراتری کا پروہ ہوتا ہے ایک بار گجرات میں نوراتری کا پروہ دیکھنے آئیے اور رات کو ایک دو بجے ایسے ہی جرہاں ٹہلنے کے لیے نکلیے آپ دیکھیں گے جوان بیٹیاں پورے گہنوں سے لدی ہوئی اکیلی سکوٹی پر اندھیری رات میں جاتی ہوئی ملے گی تو یہ سب سمبھو ہے سب سمبھو ہے آج بولائم سنگ یادب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے پبلک میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ جو لڑکے بلاککار کرتے ہیں یہ چھوٹا موٹا اپراد ہے اور بلاککار کرنے والوں کو فانسی کی سزا دینا ٹھیک نہیں ہے اور میں اگر پردھان منتری بنا تو میں اس قانون کو بدلوں گا اگر آپ ایسی چیزیں اکھٹی کرو گے تو جب ممبئی میں اتنا بڑا آتنگ بازی آکرمن ہوا تو کانگریس کے وہاں کے گرہ منتری نے بیان دیا تھا ایسی چھوٹی موٹی گھٹنیں ہوتی رہتی ہیں یہ مائنڈ سیٹ ہے وہی دیش کے لیے بہت بڑا سنکٹ ہے ہمیں ان گھٹناؤں کے لیے پیڑا نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کو صدھار کرنے میں شاید سماج کو سکشت کرنا سو سکتے ہیں بہت چیزیں ضرورت لگے گی لیکن ہم کیسے انسیٹی ہو سکتے ہیں پل بھر کے لیے سوچیں کہ آپ ہی وہ بالکہ ہے جس پر یہ جلم ہوا ہے تو کیا آپ یہ سوچیں گے کہ چھوٹی موٹی گھٹنا ہو گئی ایک بار سوچ ریجئے آپ خود ایک بالکہ ہے یا یہ سوچ ریجئے آپ کی اپنی بیٹی ہے اور اس پر جلم ہوا ہے اور تب آپ کا روپ دیکھئے آپ کو کیا بیشارہ آتا ہے بھارت کے ہر بیٹی ہماری اپنی بیٹی ہے اکیسویں صدی سوشکشی ثماج اور یہ کیا ہم سن رہے ہیں یہ من کو پریشان کرنے والی چیزیں ہیں اور اس میں بھی یہ گھاو پر ایسیڈ چھرکنے کا کام یہ نیتاؤں کی ناسمجی سے ہوتی ہے تب بہت پیڑا ہوتی ہے میں اس کا راجلی تک جواب دینا نہیں چاہتا ہوں میجے بہت پیڑا ہوتی ہے میں کوئی پولٹیکل سکور نہیں چاہتا اس میں میں بھگوان سے پڑھاتنا کرتا ہوں کم سے کام ایشوان ہمیں ایسی بدھی نہ دے ایسی بدھی نہ دے ایک اور بریک کے لئے برکیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں نرنبودی پر جنتا کے الزامات اور سوال آتا ہے ہمارے مہمان ہیں بھارتی جنتا پارٹی کے طرف سے پردھانمتری پت کو امیدوار ہم جنتا سے پوچھتے ہیں جو لوگ سوال پوچھنا چاہتے ہیں سر بینہ رکے بینہ تھا کہ آپ دو مہینے سے کنٹینو بھاگ رہے ہیں یہ موٹیویشن کان سے ملتے ہیں سر ایک تو اس کو میں پندرہ ستمبر سے شروع کیا تھا ابھی چل رہا ہے اپریل تو میرے حساب سے قریب چھ سات مہینے ہو گئے ایک تو میں مزدور آدمی ہوں میں بچپن ہی بہت کٹھنائیوں سے گجاری ہے تو شریر سے پورا کام لینے کا مجھے عادت بھی ہے یوگا کرنے کی پرمپرہ بہت سالوں سے میرے جیون میں ہے یوگا اور پرانائیم سے میں جڑا ہوا ہوں لیکن اس سے بھی زیادہ میرا یہ مت ہے کام کرنے کی تھکان کبھی نہیں ہوتی ہے تھاک لگتی ہیں کام نہ کرنے کی مجھے مجھے کام کرنے کا سنتوش ملتا ہے اور تیسری بات ہے جنتا جنادن کے آشروات یہ اتنی بڑی طاقت ہوتی ہے وہ آپ کو دوڑھاتی رہتی ہے جنتا کا پیم آپ کو سونے نہیں دیتا ہے لیکن کمیٹمنٹ ہونا چاہیے اگر کمیٹمنٹ ہے تو بہت تیجی سے کنیکٹ ہوتے ہو اور اگر تیجی سے کنیکٹ ہوتے ہو تو آپ چیزوں کو کنوٹ بھی کر لیتے ہو اور مجھے سوہ سوکر اور دیشواسیوں نے جو پیار دیا ہے اور جو پچھلے چھے مہنے میں میں نے انبھاو کیا ہے شاید کوئی پرماتما کی اکرپا ہے بہتنا پیار مجھے ملا سر میں آپ سے کوشن پوچھنا چاہتی ہوں آپ کے کپڑے بہت سٹائلیش ہوتے ہیں آپ کا ڈیزائنر کون ہے دیکھیں ایسا ہے کہ میں آپ ایسی جگہ پہ پہنچاؤں تو بھاتی بھاتی کی باتیں ہوتی ہیں لیکن میں ریالیٹی بتاؤں میں بہت چھوٹی آئی میں گھر چھوڑ دیا تو ایک چھوٹے سے جھولے میں ہی میرا سامان رہتا تھا میں قریب چالیس پیتالیس سال سے پریوراجک کے ناتے گھوم رہا ہوں اور قریب چالیس سال میں نے بکشا مانگ کر کے کھایا ہے میں لوگوں کے گھر میں بکشا مانگ کر کے کھاتا تھا اب میرا سامان کم رہے اور کپڑے خود دھوتا تھا تو کپڑے دھونے میں زیادہ تکلیم نے ہو تو میں نے کہا کیا میرا ایک کرتا تھا لمبی سلی والا مجھے لگا کہ یہ جگہ زیادہ لیتا ہے دھونے میں میرا ٹائم جاتا ہے اور بیگ میں ہے تو میں نے خود نے کاٹ دیا اور اس میں سے میرا ہاف سلی بن گیا اور یہ کئی پچیس تیس سال سے میں ایسے ہی کپڑے پہنتا ہوں دوسری بات ہے یہ بات صحیح ہے کہ مجھے ڈھنگ سے رہنا ساف ستھرا رہنا تھوڑی کلر کامینیشن کی عشو نے کمال دی ہے تو میں اپنے طریقے سے کر رہا ہوں لیکن چونکہ پرماتما نے مجھے کچھ دیا ہے ہر چیز میں میں ٹھیک پھٹ بیٹھ جاتا ہوں نہ کوئی نہ کوئی میرا فیشن ڈیائنر ہے نہ ہی کوئی اس پرکار کی بازتا ہے جرور ٹیلر تو لگتا ہے تو ٹیلر کے وہ بناتا ہے اور وہی میری گاڑی چلتی ہے لیکن مجھے اچھا لگا یہ سن کر کے کہ میں کچھ ڈھنگ سے رہتا ہوں کوئی جانتا نہیں تھا جی آپ کے جیون کے بارے میں ابھی تھوڑے دن پہلے پتا چلا آپ سٹیشن پر چاہے بھیجتے تھے یہ بات صحیح ہے کہ میں خود ان چیزوں کو زیادہ بتاتا نہیں ہوں گجرات میں لوگوں کو کافی پتا ہے گجرات میں کوئی نیا نہیں ہے لیکن اب جرا گجرات کے بہار میری باتیں بہت ہوئی تو پھر اپنے آپ اور آج کل تو میڈیا اتنا وائبرانٹ ہے کہ ہمارے جیب سے اگر کوئی چیز گیر بھی جائے تو اکھمار میں تصویر آ جاتی ہے تو پتا چلا پھر کیا ہوا کہ ایک دن میں یہاں دلی میں آیا تھا ساتھ اکتوبر مہنے میں یہاں کے لیلی تھی اسی دن ایک کانگریس کے لوگوں نے بڑی اناسوناب گالیا بھی دی تھی موڈی تو امریکا ایجنٹ ہے ٹکنا ہے امیروں کے بکر بکر مجھے بڑی پیڑا ہو رہے تھی مجھے لگا یہ اس پرکار کی بھاستہ ہے تو ایک بار مجھے کہنا پڑے گا میں جیون میں پہلی بار یہاں دلی میں ہی روہینی میں جب میرا ایک ریلی ہوئی تھی میں نے کہا مجھے کیا یہ بول رہے ہو لوگ انہیں پتا ہے ہم کون ہیں میں نے کہا میں بچپن میں ریل کے ڈیبے میں چائے بیچ کر کے بڑا ہوا ہوں اور آپ مجھ پر ایسے الجام لگاتے ہو اس پر سے بات نکل پڑی باقی تو اب بہت سی باتیں ہوتی ہی ہر چیزیں کہاں بتانے جائیں گے اب جیس سے میں بتا دیتا ہوں بچپن میں آپ اتنے شرارتی تھے کی تالاب میں سے مگن مچ کا بچہ اٹھا کے گر لے آئے میں شرارتی کم شہسک جاتا تھا ہماری بات صحیح ہے کہ تھوڑا میرا میرے گاؤں میں بہت بڑا تالاب ہے اور مجھے تہرنے کا پانی میں رہنے کا اور کپڑے دھونے جاتا تھا تو کافی کچھ تو ایک دن لے آیا پھر سکول لے گیا تو ہمارے ٹیچر مگر بڑے پریشان ہو گئے لیکن کچھ آشتر نہیں لگتا کہ جو چائے بیچتا تھا سٹیشن پہ جو گھر چھوڑ کے بھکشا مانگ کے کھانا کھاتا تھا آج وہ نرین موڈی برینڈ بن گیا اس کے نام سے کومک بکتے ہیں سالیاں بکتی ہیں چپس بکتے ہیں ہر طرح کی چیز ایک دیش کے سمرد راج کا مکھ منتری ہو لیکن میری ماں آج بھی آٹ بھائی آٹ کے کمرے برہتی ہے اس لیے میرے لیے تو میرے کوئی بیگ گراؤنڈ نہیں میرے جیبن میں کیسے آیا مجھے بڑا عجوبہ لگ رہا ہے کہ کہاں سے ہوا آئے کیسے بھی کوئی اگر دیش کے لوگ سنتے ہیں کوئی گائیڈ کرے ایک میری جی میں کیسے آیا ہوگا تو میں بھی سمجھ جلم سہنے کی بہت بڑی طاقت مل جاتی ہے اور میں میں ستے کے سہارے جیہ ہوں جلم آج بھی چل رہے ہیں اور شاید وہ کٹھور تفسیہ تھی اس میں سے میں تپ کر کے نکلا ہوں اسی کے کانر شاید سوا سو کرو دیش ویس مجھے اتنا پیار کر رہے اگر میں تپا تپایا نہ ہوتا کٹھور اگنی پریشہ سے نہ نکلا ہوتا تو شاید شاید دیش اتنا پیار مجھے نہیں کرتا آپ کہہ رہے کہ آپ نے ست کے ساتھ رہے شکتی بھی آپ میں تھی تو پھر آج آپ کے عدالت میں آپ نے گھٹنا وں پر بات کیے اس کے پہلے آپ نے بات کیوں نہیں کی پہلی بات یہ ہے کہ مجھے جب جہاں بھی جس نے بھی پوچھا میں نے ہر سوال کا جواب دیا لیکن میں انفہو کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو سوال کا جواب نہیں چاہیے انہیں تو وہ جو چاہتے ہیں وہ ہی واقعے چاہیے اور ان کی مصیبت یہ ہے کہ وہ اتنا ہمبر کر کے آتے نہیں اس لئے پھر مجھے سوال کرتے نہیں وہ تو ایک ہی بات چاہتے کہ اندرین رمودی معافی مانگ لیں میں تو دن رات ہر پل ہر قدم میں صبح اڑھتا ہوں تو بھی پرتوی ماتا کی معافی مانگ کر کی پیر رکھنا ہو جی میں کون ہوتا ہوں میں تو ایک بالک ہوں جی دی پیس رشتی کا مدیدی آج ہم نے آپ سے ہر طرح سوال پوچھے وہ سوال جو ہمیشہ لوگ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں جنت آپ سے پوچھنا چاہتی اور آپ نے ہر سوال کا بڑی بیباکی سے جواب دیا کسی کو ٹالنے کی کوشش نہیں کی ہم ایک بریک کے بریک سنیں گے آپ کے عدالت میں آج کے جج ڈاکٹر پوچھ پیش پند کا فیصلہ آج کے مقدم بیک آپ کے عدالت میں آج ہم نے مقدم چلایا بھارتی جنت پارٹی کے طرف سے پردھان مطری پت کو امیدوار نرین رمودی پر ہم نے نرین رمودی سے الیکشن کیمپین کے دوران لگ رہے ہر الزام پر سفائی مانگی اب وقت ہے آپ کے عدالت میں آج کے جج جان مانے وچارک لے خک ڈاکٹر پوش پیش پند کے فیصلے کا آج اس عدالت میں جو مقدمہ چلایا گیا وہ کئی معاملوں میں سادھارن ہے اس دیش میں ایسا تو ہوا ہے کہ جو کرشتی پہ بیٹھے ہوئے پردھان منتری ہیں وہ دیتیا کار بھشتا چاروں کے آروپ میں کٹ گھرے میں کھڑے کی جاتے رہے ہیں مگر یہ شاید پہلی بار ہو رہا ہے کہ جو پردھان منتری پت کا دعویدار مطر بھر ہے اسے بھاوی پردھان منتری مان کر شپت گرہن کرنے کے پہلے ہی اس کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے دوسری اہم بات جو دھیان دینے لائک ہے اور عدالت اسے رکھانکت کرنا چاہتی ہے کہ پچھلے بارے سال سے یہ ابھی نیرانتر عدالتوں کے کٹ گھرے میں کھڑا رہا کیا جاتا رہا ہے میڈیا تیسری بات جو قانون کے راج کے ساتھ جوڑی ہے اس دیش کی سرو چنیالی کی نگرانی میں سیدھے کام کر رہی سپیشل انویسٹیگیٹنگ ٹیم نے ثبوتوں کے ابحاو میں انہیں مجرم نہیں پایا ہے اس سب کے باوزود قانون کے بنیادی صدحانت کی اوہلنا کرتے ہوئے کہ بار بار ایک مخدمی میں بری کی جانے کے بعد کسی وقت پر بار بار مخدمہ قائم نہیں کیا جا سکتا یہ کام آج بھی جاری ہے جتنے آروپ اس عدالت میں آج نرندر بودی پر لگائے گئے انہوں نے کٹ گھرے میں بیٹھے وانی کا سیم گوائیں بنا ان سبی کا کافی اثر دار طریقے سے جواب دیا اپنی سوائی پیش کی اور عدالت ثبوتوں کے ابحاؤں میں انہیں اپرادی نہیں سمجھتی پر یہ عدالت اپنا کرتا بھی سمجھتی ہے کہ موڈی جی کو ستر کرے کہ آنے والے پانچ ورشوں میں بھی یا شاید اس کے بعد بھی وہ لگاتار بار بار کڑھرے میں کھڑے کیا جاتے رہیں کیونکہ اس دیش کی سوا عرب جنتہ اپنے پردھان منطری سے یہ کڑی پڑتال پوچھتا کرتی رہے گی کہ ان کے سپنوں کو ساکار کرنے کے لئے جناب ابیان کے دوران جو وعدے انہوں نے کیے ہیں انہیں وہ کیسے پودھا کرتے ہیں نرین موڈی کو دیش کی سروچ عدالت نے بری کیا آپ کے عدالت میں آج کے جج نے بری کیا لیکن جنتہ کے عدالت میں ان کا مقدمہ بھی باقی ہے دیش بھر میں لوگ سبا کا چناب ہے اصلی فیصلہ جنتہ جنداردن کو کرنا ہے آپ مالک ہیں اس دیش کے آپ کو تیہ کرنا ہے کہ نرین رمودی اس دیش کے لیے واقعی میں ایک کشل شاسک کشل پردان منطری ہو سکتے ہیں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے چناب کے موقع پر ہمارا یہ وقت ہے آپ سے ودا لینے کا اگر سبتہ آپ سے ملیں گے ایک اور عدالت لے کر تب تک لے